کلیر ہے لیکن کانواد گلت ہے اس میں اور اٹھار میں جائے کہ بہشتی میں سلوک میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سی تو پرن سانتی اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام جو کبھی بھی ناسمہ نہیں آتا اور وہ اوی ناسی پرماتمہ پندر میں جائے کہ ستر میں سلوک میں کہا ہے کہ اوتم پرشتو انے دو سول میں میں دو پرش بتائیں سرپرش اور اکثر پرش سرپرش یہ برم ہے اکثر پرش یہ پربرم ہے سرپرش کے ایکیس برمان ہے اکثر پرش کے ساتھ سنگ برمان ہے اور اوتم پرشتو انے پرماتمہ ایتیو دھارتے ستر میں سلوک میں کہا ہے وہ پرم اکثر برم ہے سب برمانڈوں کا مالک ہے سب کا رزنہار ہے برمہ اور پربرم کے بھی اوپر وہ ان کا مالک ہے وہ واسطہ پرماتمہ ہے وہ اوی ناسی اور وہی تینوں لوکوں میں پرویس کر کے سب کا دھان پوشن کرتا وہ عویناسی پرماتمہ ہے تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ دو جک بیشت سبھی تیں دیکھے راز پاٹ کے روسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ منبھوگی کھسیا ستگور ملے تو ایچھا میں ٹیپد ملپد سمانہ چل ہنسا اس لوگ پٹھاؤں جو آدی امرے اسے دھانا اب کیا بتاتے ہیں کہ سنت ملے ستگور ملے سچے سنت ملے تو اس جیو کی یہاں سے ایچھا ہٹاوے بھرم لوگ تک آپ کو پتا لگ گیا کیا درگتی ہوتی ہے وہاں بھی یہ ڈانس بکواد اپنا جیوان نشٹ اپنے پنے کو نشٹ کرنا یہ وہاں ایک ویشیس پربند ہے کال کا کیا بتاتے ہیں کہ ستگور ملے تو ایچھا میٹھے پد ملپدے سمانہ چل ہنسا اس لوگ پٹھاؤں جو آج امرستانہ جو سنتن پرمدھا میں وہاں لے چلوں چیار مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب ابھیپد پر سے ملے رام اوی ناسی کہتے ہیں وہاں جا کے چیار مکتیوں کا سکھ چرنوں میں صدا پڑا رہے گا جو برہم لوگ میں آپ سکھ دیکھ رہے ہو اس سے بھی اسنگ گناہ سکھ آپ کے چرنوں میں ست لوگ میں صدا رہے گا وہ کبھی سمابت نہیں ہوگا تو یہ پرماتم گیان ہے ست لوگ میں چل میری سورتا ایمت نالاوے دیری ساچ کہوں نہ جھوٹ رتی بھر تو بات مان لے میری پرثم جانا ست سنگ کے میں چرچہ سننا آتم گیاں ہن کی اور سنکے ست سنگ جاگی نہیں تو تو پوچھ سوان کی پرثم جانا ست سنگ کے میں چرچہ سننا آتم گیاں ہن کی اور سنکے ست سنگ جاگی نہیں تو تو پوچھ سوان کی تیرتھ برت اور پیتر پوچھا یا کونیا کسے کام کی لے کا نام گروہ سے بھگتی کر کبیر بھگوان کی تیرتھ برت یہ پیتر پوچھا کونیا کسے کام کی لے کا نام گروہ سے بھگتی کر کبیر بھگوان کی مت سننا اس من سیطان کی یو چوکس گھالا گھیری ساچ کموں نہ جھوٹی رتی بھر تو بات مان لے میری کال لوک میں کسٹ اٹھاوے یو کونیا تیرا ٹھکاڑا مات پتہ سنتان سمپتی کا تو جھوٹھا تنری تان کال لوک میں کسٹ اٹھاوے یو کونیا تیرا ٹھکاڑا مات پتہ سنتان سمپتی کا تو جھوٹھا تنری تان جاپ اجپا مل جاوے جب سمرن میں من لانا سار سبد تیرے کٹرے بندھن پھر آکھا سے اڑ جان جاپ اجپا ستنام جب مل جاوے جاپ اجپا مل جاوے تب سمرن میں من لانا سار سبد تیرے کٹرے بندھن آکھا سے اڑ جان تیرے کٹی میں آنا ہی سورتا مت نہ بھٹکے بیری ساچ کموں نہ جھوٹی رتی بھر تو بات مان لے میری ست لوک میں چل میری سورتا ہی مت نہ لاوے دیری ساچ کموں نہ جھوٹی رتی بھر تو بات مان لے میری تیرے کٹی میں آنا ہی سورتاں وہاں چاروں اور لکھاوے سبد گروہاں پر گٹ ہووے اس سے بیا کرواوے نوری روپ گروہاں تیرے کٹی میں آنا ہی سورتاں وہاں چاروں اور لکھاوے سبد گروہاں پر گٹ ہووے اس سے بیا کرواوے نوری روپ گروہاں تیرے آگے آگے جاوے ست لوک میں سیج بچھی تیرے چوکس لڑ لڑاوے جنم مرن مٹ جاوے ہی سورتاں وہ آنند کایا تیری ساچ کموں نہ جھوٹ رتی بھر تو بات مان لے میری اب اس میں کیا بتایا ہے کہ پرثم جانا ستھ سنگ میں چرچہ سننا آتم گیان کی آتم گیان کا عرث ہے کہ تُو کون ہے کہاں سے آیا تھا تیرا عدیس سے کیا ہے آپ اپنے آپ کو سوچ کیا رہے ہو آپ نے ٹارگیٹ اس جیون کا کیا بنا رکھا ہے اس کا عدیس سے کیا بنانا چاہیے تھا تو وہ ساری ستھ سنگ میں آپ کو یاد لائی جائے گی وہاں ترچہ سننا آتم گیان کی اور سنکے ستھ سنگ پھر بھی تیرے طرف نہیں بنی تو تُو پوچھ سوان کی جیسے کہتے ہیں کتے کی دوم جو ہوتی ہے وہ مڑی ہوتی ہے ایک وقتی نے بارہ ورس تک کتے کی دوم کو ایک نلی میں بانس کو تھوٹھا کر کے اس میں پھٹ کر دی اور بانج دی بارہ ورس میں کھول دی تا پھر بیٹے ڈیپ آئی تو کہتے ہیں اتنا ستھ سنگ سنکہ بھی تیرے اندر طرف نہیں بنتی یہاں سے ہر دیر نہیں ہٹنا چاہتا تو پھر تُو بقتی یوگ نہیں ہے تو تو اس سوان کی دوم ہے اس کتے کی پوچھ ہے تو پھر بتاتے ہیں تیرت پرتی پتر پوزہ نہ ہی کس سے کام کی اور لے کے نام گرو سے بھگتی کرو کبیر بھگوان کی اس پورن پرماتمہ کی بھگتی کرو اس کالکشٹ میں کہتے ہیں مت سننا اس من سیطان کی یہ چوکس گالے گیری یہ من کال کا دوٹ ہے نہ جانے جب آپ اس مارک پر لگو گی نہ جانے کتنی آپ کے اندر ابجیکشن پیدا کر دے گا سنکائیں پیدا کر دے گا دھر ساری اور پہلے جو ساد نہ کر رہے تھے گگو کی طرح میں چی بیٹھے تھے کوئی شنکائیں نہیں تھی پھر پرماتمہ کہتے ہیں یعنی اس من کی نہیں سننا آپ نے اپنے گرو دیو کی بات پر وشواس رکھنا دے اس مارک میں سفل ہونا دے ایک سمیں ایک راجہ تھا کاسی نریس بیر دیو سنگھ بگھیل وہ راجہ لوگ وہی بنتے ہیں جیسا آپ کو بتا تھا یہ پنکرمی پرانی ہوتے ہیں اور ان میں بگوان کی چاہہ برابر رہتی ہے اور یہ سادو سند مندر آدھی میں گرو دواروں یہ جاتے ہی رہتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں اور دھارمک انفتحان بھی اپنے گرووں کے ماجر سے کرواتے ہیں تو یہ گرو کیسے تھے ایک بار راجہ بیر سنگھ جی نے کاسی نریس نے پرتیورس کی طرح اپنا ایک دھار میں ایک انفتحان کروا رہا تھا ان کے محل سے اپنے ریزیڈنس اس باغ میں تھا اس باغ کے ایک کونے میں الگ سے ایک ستھنگ ستھل بنا رہا تھا وہاں پر وہ پرتیورس مہنے میں یا چھے مہنے میں جیسا بھی وہ اپنے انفتحان کراتا رہتا تھا تو کیا کرتے تھے یہ نکلی سندھ جاتے تھے ان کو کھانے پینے کی ساری اسو ایدہ کا پلد کروا دیتا تھا راجہ اور چلتے سے میں انہیں پانچ پانچ سوننے کی موریں دیتا تھا وہ اس لالت میں وہاں گھنے چلے جایا کرتے ہیں سب ہی پانتھوں کے ایک بار ایسا ہی انفتحان ہو رہا تھا کبیر پرمیشور جی بھی پہنچ گے انہیں سندھ تھے وہ کوئی لال کپڑے پر رہکو داڑی موچ مڈا رہا یا کتی بڑی بڑی داڑی الگ سے شنگر کے بیٹھا کنٹھی موڑا گھنے پہر کے پرماتمہ اپنے سیمپل وانے میں جس ابھی وہ اتر پردیس کا اس میں دوتی کرتا ٹوپی وایا کرتی تھی اس میں اور داڑی بڑی ہوئی جا کے انہیں میں بیٹھ کے ستسنگ ہو رہا تھا ان میں سے کسی نے بتا کہ یہ کبیر جو ہے یہ بھی ستسنگ کرتا ہے تو انہوں نے کہا سنتوں نے جو بیٹھے تھے ایک منت پہ شروتہ الگ تھے اور ایک سٹیج پہ وقتہ بیٹھے تھے سنت پرماتمہ نیچے بیٹھے تھے شروتہوں میں اب کسی نے کہا کہ یہ کبیر بھی سنا ہے بہت اچھا ستسنگ کرتا ہے تو ان کا جو ہیڈ تھا رازہ کا جو نیچی سنت تھا گروہ تھا اس نے کہا آؤ بھگت دی آپ بھی سنا دو کھڑے ہو کر وہیں پر کیونکہ وہاں بھی دباؤ بہت ہوتا ہے سنت تو جو کدی پہ بیٹھے ہو تو بڑے اپنے آپ کو سوپریہ سمجھتے ہیں اور پرماتمہ ایک سیمپل بیٹھ بلسام ہے تھے انہوں نے ان کو ایک بھگت جان کر کہا کہ آپ کچھ سنا دو پرماتمہ نے کہا کہ آپ نے سب کچھ سنا ہی دی اب میں کیا سنا ہوں اب سوریہ کو دیپک کیا دکھاؤں پھر بھی کہنے لگے نے نے کچھ تو سناو کچھ تو سناو سنا ہاں بہت کچھ سناتے ہو بہت ستسن کرتے ہو پرماتمہ بولے تم میرے ستسن کو سن نہیں سکو گے کہ نے نے ایسی کوئی بات نہیں آپ سناو سناو اب وہ تو مہیں مانگاوہ تھے ویسنو جی کی سرویشور مہیشور سرویسکتیمان پرمیشور ہے یہ ہے اب پرماتمہ نے کہا کہ میرے ایک پرسن کا اُتر دے دیو کون برمہ کا پتا ہے کون ویسنو کی ماں سنکر کا دادہ کون ہے ہم کو دیو بتائے اب سارے کودک پڑے یہ کیا بات کہی ان کا کوئی ماتا پتانی سرویشور ہے مہیشور ہے سرویشور ہے سرویج ہے یہ تو ازن ماں ہے ساری شریشتی کے پالنہ پرماتمہ نے ان کی ساری سنکروں کا سمادان کیا بتایا کہ دیوی بھاگوت تیشری سکند میں ایسے ایسے دکھا ہے ویسنو جی سن سبکار کرتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ ہمارا تو زنم اور مرتو ہوتا ہے ہم عویناسی نہیں ہیں یہ دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوت گیتہ پریس گورپرش پرکاسیت سم پادگانوان پرساد پودار چمیلال گو سوا یہ گیتہ پریس گورپرش پرکاسیت ہے یہ بھی دکھا دیتے ہیں کنشپ کلیر کر دیں یہ تیشرا سکند اور یہاں ویسنو بھگوان اپنی ماتا درگا کی پرسانسا کر رہے ہیں مہمہ کر رہے ہیں ستوتی تم سود شروپا ہو یہ سارا سانساز تمہیں سے دواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ویسنو برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپاسی بھی دمان ہیں ہمارا عویر بھاو مانے جنم تیرو بھاو مانے مرتو ہوا کرتا ہے کےول تم ہی نت ہو جگت جننی ہو پر کرتے اور سناتنی دیوی ہو اب بھگوان سنکر بھولے دیوی یدی مہا بھاگ ویسنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی آپ کے ہی بالک ہوئے پھر میں تمہوں کو نگلہ کرنے والا سنکر کا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شوے سمکن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیچی ہو سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہیں تینوں گنوں سے اتپن ہم بھرما ویشنو ایم سنکر نیم آمشار کاریے میں تطور ہی پرمیشور نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو بھرما ویشنو ایم ازرو امر نہیں ہے ان کا ناس ہوتا ہے جنم مرچ ہوتا ہے ان کے ماتا پتا ہے یہ برم کال روپی برم یہ ان کا پتا ہے اور درگا ان کی ماتا ہے اور بھی کافی بتائے مالک نے پرمان دیا پر وہ چنگرگے کیوں سامنے شروطہ بیٹھے ان کی بیجتی ہوگی ان کو بھگوان نہیں چاہیے ان اتاپنی مان بڑھائی چاہیے ان شروطہ بھاڑ مجھاؤ ان کی عجت بنی رہے ان کی روجیت شکریہ شکریہ